جی اسلام علیکم لیکچر نمبر سرٹین ہے سٹوڈنٹ آج ہمارے پاس لیکچر نمبر سرٹین میں ہم بات کریں گے ریفرینسز کے ٹیپ چل رہا تھا لاسٹ ہم نے لیکچر میں بات کی تھی ٹیبل آف کانٹنٹ کی اور فوٹ نوٹس کی تو نیکسٹ ہمارے پاس جو گروپس ہیں اس میں کافی سارے گروپس ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ریسرچ کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے سائٹیشن اینڈ بیبلوگرافی ہے اس کے بعد کیپشن کیپشن کے بعد انڈیکس ہے ٹیبل آف اتھارٹیز ہے ان سارے گروپس کو ہم نے آج انشاءاللہ اس لیکچر میں کور کرنا ہے سب سے پہلے مائیگروسوف ورڈ کو اپن کرتے ہیں تو ریفرینسز کے ٹیپ میں تھرڈ گروپ کی بات کرنی ہے ہمارے پاس یہ فیچر ہوتا ہے جہاں پا لکھا ہو آپ کو نظر آر سمارٹ لک اپ ریسرچ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے یا کوئی بک کا ریفرینس وغیرہ سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اس کے لیے جو ہے نیٹ کا ہونا لازمی ہے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ اس کو سیلیک کرتے ہیں اور یہاں کلک کریں گے تو جو سیلیکٹڈ ٹیکسٹ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیل انفارمیشن دے گا یا پھر بک کے ریفرینس وغیرہ بھی سرچ کرنے ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نوٹیفکیشن دے رہے یہاں پر آپ کو شوک اور انفارمیشن دے رہے کہ کچھ جو ہے اس نے لکھا ہوا یہاں پر ہے something went wrong تو کس وجہ سے کیونکہ نیٹ کنیکشن میں نے نیٹ ابھی کنیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے تو یہ فیچر ہے نیٹ کے ذریعے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ایکسٹر جو ہے ڈیٹیلز دیکھنے ہو کسی لکھے ہوئے کے بارے میں تو نام سے ظاہر ہے research نیکسٹ ہمارے پر citation and bibliography کا فیچر ہوتا ہے citation بولتے ہیں حوالہ کو citation حوالہ ایک چیز کا جیسے اس کی example میں آپ کو دوں کہ آپ کو ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئر ہیں آپ نے ایک ایسا article لکھنا ہے جو کہ آپ کو خود نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن یہ topic کسی کا آپ copy کرتے ہیں کسی بھی book پر کسی نیوز paper پر جا کر آپ copy کرتے ہیں لیکن یہ article کسی اور author کا ہے لیکن یہ آپ کا نہیں ہے لیکن آپ اپنی book میں اس کو use کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا ایک بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کا حوالہ بنائیں تاکہ جو اس کا author ہوگا اس کو بھی کوئی issue نہ ہو اور وہ آپ کو allow کر دے یا وہ کوئی problem نہ create کرے آپ کے لئے آپ use کر سکیں اس کے article کو تو اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے insert citation پر کلک کریں گے اس میں آپ نے کلک کرنا ہے add new source یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے type of source لکھو ہے جہاں پر آپ کو نظر آرہے ہیں آپ نے یہاں پر جانا ہے جہاں پر آپ کو لکھو ہے نظر آرہے book میں کلک کرنا ہے تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ book ہے article کہاں سے جہاں سے آپ نے یہ چیز یہ article جو آپ کو نظر آرہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جہاں سے copy کیا ہے فرس کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ website تھی جہاں سے ہم نے copy کیا تو یہاں پر author کا نام آپ نے دینا ہوگا author کا کیا نام ہے تو نیچے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو example کی طور پر دے رہا ہے کہ اس طرح سے author کا نام لکھنا ہے تو میں یہاں پر کوئی نام لکھتا ہوں تو tab کا button press کرتے ہوئے آپ اگلی فیلڈ میں جانا چاہے ہیں تو جا سکتے ہیں تو name of webpage کیونکہ website collection of pages ہوتی ہے تو کوئی website کا page ہوگا جیسے نیچے example آپ کو دیکھا رہے ہیں about us gallery ہو سکتا ہے contact us ہو سکتا ہے تو یہاں پر جہاں سے ہم نے copy کیا ہے اس page کا آپ نے لکھ دینا ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں میں نے home سے copy کیا تو next جو domain ہوگی جو website کا name ہوگا وہ اپنی یہاں دینا ہوگا name of website تو یہاں پر کوئی بھی ایک website ہو اس کا نام دے دیں ایک website جو 2014 میں میں نے اس کو بنایا تھا اور time نہ ہونے کے بھی اس کو ہم مزید run تو نہیں کر پائے تو اس کا میں نے ایک نام دے دی ultimate concept.net جیسے اس کا website کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد year ہے جب اپلوڈنگ کرتے ہیں اس آرٹیکل کو ہم نے اپلوڈنگ کی تو کوئی year لکھیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ last modification کب ہوئی ہے تو میں نے اس میں لکھ دیا 2020 اور month جو ہے وہ کونسا تو اس میں نیچے لکھا ہو جیسے لکھ کر دی رہا ہے January تو آپ نے یہاں پر کوئی لکھ دینا ہے تو ہم جو منسل رہے یہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے changes کی ہے ہم last changes کا کہہ دیتے ہیں کہ last changes کی گئی ہے اس میں 2022 ہی کر دیں changes کی گئی تھی اور June اور آج جو date ہے وہ ہم اس میں mention کر دیتے ہیں 5 کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس url کیا ہوتا ہے اس میں لکھنا پڑتا ہے complete http column double slash www.wooska.com جو اس کا نام تھا domain کا آپ دوبارہ type بھی کر سکتے ہیں یا اس کو select کر لیں اس کو copy کر لیں اور اس کے آگے آکھا آپ نے کیا کر دینا پیس کر دینا اس کے بعد شو آل بیبلیوگرافی فیلڈز پہ کلک کریں تو اس میں اور فیلڈز بھی آپ ایڈ کر سکتے لیکن جتنا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ یہ ایکسیسٹ جب آپ نے اس کو کوپی کیا وہ ڈیٹ کونڈز نہیں تھی یہ کونڈز تھا یہ ڈیٹیل اگر چاہیے ہوں تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں درواز اتنی کافی ہیں ڈیٹیلز تو اکے کر دیں تو یہ اس کا سائٹیشن بن گیا جب فرص کرتے ہیں کہ یہ میرا آرٹیکل ہے تو میں دیکھوں گا میرا نام کونڈز لکھا ہوا ہے اور میں نے موڈیفکیشن کب کی تھی وہ لکھا ہو تو میں کہوں گا چلیں یہ میرا آرٹیکل ہے بھی سی تو یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سائٹیشن ہو گیا اور ادھر آپشن اوپر موجود ہے سٹائل کا کلک کر کے آپ چیکاگو پہ کلک کرتے ہیں تو سٹائل چینج ہوتا ہے کومہ لگا ہوتا کومہ ختم ہو گیا مینج سورسز میں جا کر جتنے سائٹیشن بنائیں گے یہاں پر موجود ہوں گے ان کو مینج کیا جا سکتا ہے کاپی کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے ای� لوگ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پر مزید فیچر کیا بیبلوگرافی اردو میں اس کو کتابیات کہتے ہیں جب بھی چپٹر اینڈ ہوتا ہے اس کے اینڈ پر آپ کو کتابیات یا بیبلوگرافی نظر آتی ہیں جس میں اوورال ڈیٹیلز آ جاتی ہے یہ تو صرف حوالہ ہوتا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ اکثر آپ اوپن یونیورسٹی کی کتابیں دیکھیں وہ تقریبا گوروں کی کتابوں سے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں تو کتاب کے جو چپٹرز ان کے این پر آپ کو یہ بیبلوگرافی یا کتابیات نظر آ جائیں گے تو یہ ساریٹیشن اور بیبلوگرافی کی امید کرتا ہوں سمجھ آ چکی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کیپشن 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 کس کو بولتے ہیں انوان کو بولتے ہیں کوئی بھی کتاب ہے فیزکس کیمسٹری کوئی بھی کتاب اس میں آپ ایکویشن یوز کرتے ہیں یا پھر پکچرز فگرز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کی نمبرنگ کیسے دیں گے وہ دیکھتے ہیں اس میں انزرڈ میں جائیں گے اور یہاں پر ج جا کر آپ نے کیا کرنا ہے پکچر لے لیں یا کوئی کلپ پارٹس وغیرہ تو میں کلک کرتا ہوں یہاں سے کوئی پکچر جہاں سے ہم پک کر لیتے ہیں یہ پکچر ہے میں نے انزرڈ کر دیا لکھا ہوا ہے ایڈمیشنز اوپن اس کا سائز کم کرنے وہ تو آپ کو پتا ہے سائز کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کا سائز کم کر لیں اب کیا کرنا ہے ریفرنسز میں جائیں اور اس کو کلک کرنا ہے انزرڈ کیپشن اس کا کیا فگر ون لکھ کر دے رہے ہیں آپ اس لیبل میں جائیں اس کو بتائیں کہ یہ ایکویشن ہے یہ فگر ہے یا یہ پھر ٹیبل ہے اس کے بعد جو پوزیشن اس کی ہے اس کے بعد اس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی یہاں سے اب آؤ سیلیکٹڈ آئیٹم ہو یا بیلو سیلیکٹڈ آئیٹم ہو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوکی کریں گے تو یہ لکھا آ جائے گا فگر ون اگر ایک اور فگر یہاں سے اب لانت جاتے ہیں تو آپ کلک کریں یہاں پر کوئی ایک اور اسی پکچر کو دوبارہ لے ہیں اس کا سائز چھوٹا کرنا کر دیں اور دوبارہ جا کر ریفرنسز میں جائیں کلک کر دیں یہاں پر انزرڈ کیپشن اور سیمپل اوکی کر دیں تو اس کو فگر ون کے بعد فگر ٹو کر دیا آگے چلیں گے فگر تھری کرتا جائے گا ترتیب کے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس فگر کو تھوڑا نیچے لے جائیں اس کی جگہ پر کسی اور فگر کو ہم نے لے کر آنا ہے آپ کلک کر دیں پکچر کو لے کر آئے ہیں یہاں پر اس کا سائز چھوٹا کم کر دیں اور ریفرنسز میں جا کر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ فگر ٹو اس کو کر دیا اور نیچلی فگر کو اس نے کیا کر دیا فگر تھری کر دیا تو ترتیب رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے ترتیب آ جائے گے اس کے بعد ٹیبل آف کانٹنٹ ہم نے لاسٹ ٹیم بنایا تھا اگر ان کے ہی آپ جو ہے ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو ان فگرز کا کہل آئے گا ٹیبل آف فگرز اوکے کریں گے یہ بن گیا فگر ون کون سے پیج پر ہے ٹو کون سے پر ہے کیونکہ یہ ساری پہلے پیج پر ہیں اس وجہ سے ون دے رہا ہے ورنہ جس پیج پر بھی یہ آویلیبل ہوں گی تو یہ شو کر دے گا اچھا تو اس کے بعد مزید ہمارے پاس کیا ہے کہ مزید ایک فگر ایڈ کریں گے جب تو ایک آپشن ہے اپ ڈیٹ کا جواب کلک کریں گے تو اپ ڈیٹ پر کلک کر کے اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل کریں گے تو جو نئی فگر ایڈ کریں گے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی تو یہاں پر ایک فیچر ہے کراس ریفرنس کا آپ کے ذہن میں ہوگا کراس ریفرنس پہلے ہم یوز کر چکے ہیں یہاں پر بھی یوز کرنا ہے تو آپ نے بک مارک کا سہارا لینا پڑے گا تو ایسا کر دیں آپ کہتے ہیں فگر ون کے آگے لکھا ہو ٹو ہم کلک کریں تو دوسری فگر پر چلے جائیں دو فگرز کا آپس میں لنک کرنا ہے تو پہلے فگر ٹو کو سلیک کر دیں اور اس کا انزرٹ میں جا کر ایک بک مارک تھا کلک کر دیں اس کا بک مارک میں نے کسی نام سے بنا دیا میں نے اس کو لکھ دیا ون اور ایڈ کر دیا اب دیکھیں فگر ون کے آگے جا کر ہم نے یہاں پر کچھ لکھنا ہے جو بھی لکھ سکتے ہیں یا فیلال اس کو خالی چھوڑنا چھوڑ دیں اس کے اندر رہتے ہو کراس ریفرنس انزرٹ سے بھی لے سکتے ہیں یہ ہمیں بات کر رہا تھا گیا تو یہاں کلک کر دیں کراس ریفرنس ریفرنس کی ٹائپ کونٹسی ہے بھی ہم نے دیئے بک مارک اس کا ہمیں پیج نمبر جائیے پیج نمبر دے دیں یا آپ کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انزرٹ کر دیں اب اس کے آگے جو ون لکھ ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس پہ جا کے جب کلک کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو کنٹرول پریس کرنا پڑے گا تو یہ جمپ کر جائے گا اگلی فگر پر تو اس طرح آپ فگرز کو لنک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے انزرٹ میں پیجز کو آپ اس میں لنک کیا تھا تو یہ کیپشن ہو گیا امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھا جا گیا ہوگا نیک پس انڈیکس ہے انڈیکس اگر آپ نے ڈکشنریز وغیرہ کے انڈ پر دیکھا ہے یا اردو کی کتاب کے انڈ پر تو ڈکشنری کے انڈ پر ہوتا ہے گلاسری لکھا ہوا اور اردو کی کتاب کے انڈ پر فرہنگ لکھا ہوتا ہے الف سے جیم سے دال سے بننے والے یا اے بی سی ترتیب سے بننے والے مین مین ورڈز کون سے ہیں تو یہ پراسس کہلاتا ہے انڈیکسنگ اور یہ فیچر ہے انڈیکس کا ہم کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو مین مین ورڈز ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ نے کر دینا یہاں سے مارک انٹری آپ نے اس کو پھر مارک نہیں کرنا مارک آل کرنا ہے تاکہ ریپیٹ کہیں ہو یہ ورڈ تو بار بار نہ آئے ایک ہی بار ہے آپ مارک آل کر دیں گے یہاں سے جو جو ورڈز آپ سیلیکٹ کرنے ہیں اس سیلیکٹ کرتے جائیں گے مارک آل کرتے جائیں گے یہ اہم ورڈ ہیں یا نہیں بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو مین ورڈز ویسے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں مارک آل کر دیں گے ایک سی کا مطلب ہے انڈیکسنگ ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ہائٹ کرنے تو ہوم ٹیم میں جا کر میں نے آپ کو ایک شو اینڈ ہائٹ کا فیچر بتایا تو اسے ہائٹ کر دیں اب کہاں پر آپ نے جو ہے وہ بنانا ہے انڈیکس وہاں پر انڈرشن پوائنٹ کو لے جائیں اور آپ نے سمپل کلک کر دینا ہے انڈرٹ انڈیکس اس کے بعد کیا کرنا یہ پیج نمبر رائٹ شرٹ پر دیکھنا ہے رائٹ شرٹ پر دیکھ سکتے ہیں رائٹ شرٹ پر دیکھیں گے تو اس کی جو ہے وہ لیڈر جو لائن ہوتی ہے اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کی فارمٹ جو چاہیے آپ کو اوکی کر سکتے ہیں اس کو لگانے لگا سا سی سے بننے والے ورڈ ڈی سے او سے آر سے اور ڈبلیو سے ایک ورڈ آپ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور پہلے سے موجود ہے ایس نہیں ہے تو میں سٹاپ کو اس میں شامل کر دیتا ہوں تو مارک اینڈری اس کو کر دیتا ہوں مارک آل پھر ہوم میں جا کر اس کو ایڈ کر دیں اس میں شامل ایس والا نہیں ہوا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ریفرنسز میں جانے اور کلک کر دینا ہے اپ ڈیٹ انڈیکس پر تو اب آپ کے پاس ایس والا بھی شامل ہو چکا اور اس آج میں پیج نمبر بھی بتا رہا ہوتا ہے اور اپ ڈیٹ کرنے سے یہ ہوا تھا تو انڈیکس ہمارے پاس ہو گیا اور لاسٹ ہمارے پاس آج کے لئے فیچر ہے ٹیبل آف او تھارٹی تو یاد رکھیں سب سے پہلا پیج میں نے آپ کو بتایا تھا کور پہ یہ ٹیٹل پیج اس کے بعد ٹیبل آف کانٹنٹ تھا پھر ٹیبل آف فگر اور اگر ادارے کی طرف سے رول ریگولیشنز ہوں کوئی پرنسپل میسیج وغیرہ جیسے ہوتا ہے وہ ٹیبل آف او تھارٹیز ہوتا ہے پہلا پیج میں چھوڑ رہا ہوں دوسرے پیج پر کچھ ہمارے پر رولز وغیرہ تیسرے پر لکھے ہوئے تھے چوتھے پر لکھے ہوئے تھے یہ تو ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے کچھ جو رول ریگولیشنز ہیں ان کو سیلیک کرنا ہوگا اور ان سے ہم بنائیں گے ٹیبل آف او تھارٹیز تو یہ دوسری نمبر پیج پر پہلے جاتے ہیں یہاں پر سے ایک لائن دو لائن جتنا بھی آپ اس کو سیلیک کرنا چاہے کر سکتے میں نے یہاں سے کوئی ایک سینٹنس کو سیلیک کیا اور میں نے کلک کر دیا یہاں پر مارک سائٹیشن اس میں بتانا پڑے گا یہ کیزز ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پر آف او تھارٹیز ہیں یا رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں آپ کلک کرتے ہیں ریگولیشنز پر اس کو مارک آل کر دیں اس کے بعد مزید اگر ایک آدلائن سیلیک کرنی ہے اس کو آپ سیلیک کریں پیرگراف کو میں نے سیلیک کر دیا مارک آل کر دیں اور اس سے اگلے پیج پر بھی کچھ لکھ ہوا تھا ان میں سے بھی آپ کچھ سیلیک کر لیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں مارک آل اب ہائیڈ کرنا ہے اس کو یہاں سے ہوم میں جا کر دوبارہ ہائیڈ کر دیں پہلے پیپر جائیں جہاں پر ٹیبل آف او تھارٹیز کو بنانا ہے تو آپ کلک کر دیں انزر ٹیبل آف او تھارٹیز کیا ہیں ریگولیشنز ہیں یہاں سے سیلیک کریں گے اس کے بعد یہاں وہی ٹیب لیڈر ہے یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں کہ سٹائل میں ہو اور فارمٹ کیسی ہو جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اوکے کر دیں تو یہ آپ کے پاس ریگولیشنز آگئے پیج نمبر ٹو تھری پر موجود ہیں ٹو تھری پر یہ بھی ٹو اینڈ تھری پر موجود ہیں اب اس میں چینجز کی ہیں آپ نے دوبارہ سے ایڈ کیا تو آپ یہاں پر اپ ڈیٹ ٹیبل پر کلک کر دیں گے تو جو موڈیفکیشن کی ہیں وہ اس میں ہو جائیں گے تو یہ آپ کا ریفرینسز کا ٹیپ کمپلیٹ ہو گیا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فوراں آنسر کیے جائے گا اور نیکس انشاءاللہ پھر دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اللہ حافظ